بھارتی وزریعظم نرندن موڈی کے مقبوضہ جمہو کشمیر کے دورے کے خلاف دارالحکومت مظفر آباد میں پاسبان حریت آزاد کشمیر کے زیرہ تمام شدید احتجاج شہریوں نے ٹائر جلا کر شدید احتجاج کیا سیاہ جھنڈے لہراتے ہوئے کشمیری مظاہرین نے بھارتی وزریعظم موڈی کے دورے کے خلاف شدید نارا بازے کی کشمیری مظاہرین نیک بینر اور قطبے اٹھا رکھے تھے جن پر بھارتی دیشتگردی اور موڈی کے جنگی جرائم کے حوالے سے جملے درد تھے سینڈر پریس کلپ کے سامنے منعکت کیا گیا احتجاجی دھرنے اور ریلی کی قیادت چیئرمن پاسبان حریت عزیر احمد غزالی عثمان علی حاشم پیپلز پارٹی کے رہنما شوکر جاوید میر جماعت اسلامی کے رہنما راجہ آفتاب احمد خان ڈائریکٹر کشمیر لیبریشن سیل راجہ محمد سجاد لطیف خان اور دیگر رہنما موجود تھے بھارتی وزیعظم کے دورے سینڈر کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں مظاہرین نے کہا کہ نریزن موڈی ہزارے فوجیوں کے کڑے پیرے میں سینڈر کا دورہ کر کے خود کو کشمیر کا حکمران ثابت نہیں کر سکتا وادی کشمیر کے آزادی پسند عوام نے موڈی کے دورے ہندو واد ایجنڈے کو کلی طور پر مسترد کر دیا جب میں کشمیر کے عوام بھارتی جبری فوجی حاکمیت سے بیزاری اور آزادی کا اعلان کر رہے ہیں بھارت کے سادشی حکمران کشمیر کو ایک جھیل اور قتلگاہ میں تبدیل کر کے دوروں کے ذریعے کشمیری عوام کو فریب دینے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں مقررین نے کہا کہ بھارت جان لے آزاد کشمیر کے چوالیس لاکھ عوام مقبوضہ کشمیر کے اپنے بہن بھائیوں اور بزرگوں پر ظلم و ستم کو پرداشت نہیں کریں گے کشمیری عوام اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ریاست کے عوام سے حق خدرادیت کے وعدوں کو پورا کریں